بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلاب کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب سے آفیت کے ساتھ ہوں گے فرائد الاسور سائل حسی سوگم سبق نمبر 65 روایات عامہ کے ذریعے سے مطلقا استصحاب پر استضلال کرنے پر اشکال حصے پر علماء متعخرین نے روایات عامہ کے ذریعے سے مطلقا استصحاب کی خوشیت پر استضلال کیا ہے اس استضلال پر جناب شیخ نے اشکال کیا اور اس اشکال کے بارے میں کچھ مطالب پہلے درست میں بیان کر دیا ہے اور آج کے درست میں اس سلسلے میں مزید کچھ مطالب بیان کرنا ہے لفظ نقص کے معانی میں سے دوسرا معنی مراد لینے پر اعتراض اب تک جناب شیخ نے لفظ نقص کے کل تین معانی بیان کیا ہے ایک معانی حقیقی ہے معانی حقیقی رفع ہے حیات ارتسالیہ حیات ارتسالیہ کو ختم کرنا معانی حقیقی ہے اس کے بعد دو معانی مجازی بیان کیا ہے ایک معانی مجازی جو حقیقی کے زیادہ نزدیک ہے اقرب المجازات ہے وہ عمر الثابت سے ہاتھ اٹھانا رفع یاد عن عمر الثابت دوسرا معنی معانی مجازی میں سے جو حقیقی معنی سے دور ہے وہ رفع یاد عن مطلق العمر مطلق امور سے چھ سابت ہو چھ غیر سابت ہو اس سے ہاتھ اٹھانا تو یہ تین معانی ہے ان میں سے جب معانی حقیقی پہلا معانی مراد نہیں لے سکتے ہیں تو معانی مجازی میں سے معانی اقرب مراد لینا بہتر ہے یہ صاحب کتاب کا نظر ہے اب اس نظرے پر کوئی اشکال کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اور صاحب کتاب نے یہاں پر لفظ تاوہم کے ذریعے سے ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے جناب الشیخ کہتا ہے کہ یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ لفظ نقص دوسرا معانی یعنی راق علیہ تان عمر ثابت مراد لیتے ہیں یہاں دوسرے معانی سے مراد یعنی معانی مجازی میں سے پہلا مراد ہوگا جو معانی حقیقی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے دوسرا معانی یعنی معانی حقیقی کے بعد معانی مجازی میں سے پہلا مراد لیتے ہیں تو لفظ یقین کے معانی میں تصرف کرنا پڑے گا کیونکہ یقین عمر ثابت اور غیر ثابت نہیں ہے یقین کو متیقن کے معانی میں لینا پڑے گا تو اشکال کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نقص کے معانی میں تبدیلی لیا اس کے معانی مجازی اقرب مراد لیا تو اس کے ساتھ ساتھ یقین کے معانی کو متیقن میں تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ یقین بذات خود عمر ثابت اور غیر ثابت نہیں ہے تو یقین سے مراد متیقن ہے یعنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ یقین تعلق ہوتا ہے تو وہ کبھی عمر ثابت ہے کبھی عمر غیر ثابت ہے یعنی وہ چیز جس کے ساتھ یقین تعلق ہوتا ہے اس کے دو اقسام ہے کبھی وہ ثابت چیز ہوتی ہے کبھی غیر ثابت ہوتی ہے لہذا لا ینقذ اليقین میں یقین نہ توڑنے کا جو حکم دیا ہے اس سے متیقن ثابت کے آثار سے ہاتھ اٹھانا مقصود ہے تو حدیث میں لا ینقذ اليقین بشک شک کے ذریعے سے یقین نہ توڑنے کا حکم ہے اس سے مراد عمر ثابت سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے رب الیت عن عمر ثابت تو متیقن ایسی چیز ہے جو عمر ثابت ہے پس اشکال کرنے والوں نے کہا اگر آپ نے اقرب المجازات معنی مراد کیا تو یقین کے معنی میں بھی معنی مجازی لینا پڑے گا یہ اشکال ہے جس کی طرح مصنیب نے بزور مختصر لا یتوہ ہم کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے صاحب کتاب جناب شیخ انساری مذکورہ اشکال پورت کرتے ہیں صاحب کتاب نے اب تک نقص کے لئے تین معنی بیان کیا ان میں سے پہلا معنی معنی حقیقی ہے دوسرا معنی معنی مجازی اقرب ہے تیسرا معنی معنی مجازی اب آدھ ہے تو صاحب کتاب نے اب تک یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہیں ہے تو معنی مجازی اقرب مراد لینا چاہیے اب اس پر کسی نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر معنی مجازی اقرب مراد لیں گے یعنی معنی دوب مراد لیں گے تو لفظ یقین میں تصرف کرنے کی ضرورت ہے اور اگر لفظ نقص معنی مجازی اقرب مراد لیں گے تو لفظ یقین میں تصرف کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اشکال ہے صاحب کتاب اس اشکال کو رکھ کرتے ہیں جناب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ نقص سے جو بھی معنی مراد لیں چاہے معنی دوب مراد لیں یا معنی سوب مراد لیں ہر صورت میں یقین کے معنی میں تصرف کرنا پڑتا ہے لفظ یقین کے معنی میں وہ ہر صورت تصرف کرنا ضروری ہے چاہے آپ لفظ نقص میں معنی مجازی اقرب مراد لیں یا معنی مجازی آباد مراد لیں ہر صورت میں یقین کے معنی میں تصرف کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں نقض یقین کے ساتھ نہ ہی تعلق ہوا ہے لائن خود یقین بھی شک میں یقین نت ہونے کا حکمہ ہے لہٰذا نقض یقین ایک اختیاری فعل ہے کیونکہ احکام جس فعل سے تعلق ہوتا ہے وہ مقلب کے اختیار میں ہونا چاہے اختیاری فعل ہونا چاہے اور شک کی صورت میں یقین خود بخود نقض ہوتا ہے خود یقین کا نقض ہونا اختیاری فعل نہیں ہے جب شک عارض ہو جائے تو یقین تو خود بخود نقض ہوتا ہے تو اس کو نقض کرنا یا نہ کرنے کا کوئی حکم نہ ہو ہونا معقول نہیں ہے پس یقین نقض نہ کرنے سے یا متیقن مراد ہے یا یقین کے احکام مراد ہے تو صاحبی کتاب فرماتے ہیں کہ اگر ہم یقین کے معنی میں تصرف کریں گے تو دو معنوں میں سے ایک معنی مراد لینا پڑے گا یا یقین سے متیقن مراد ہے یعنی وہ چیز مراد ہے جس سے یقین تعلق ہوا ہے یا یقین کے احکام نقض نہ کرنا مقصود ہے مراد ہے پھر احکام یقین بھی خود دو اقسام ہے ایک احکام خود ویس پر یقین کے احکام ہے یہ بھی مراد نہیں ہے بلکہ احکام متیقن من جہتیل یقین مراد ہے یعنی متیقن کے احکام سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور وہ احکام جو متیقن پر یقین کی وجہ سے لاغو ہوتے تھے تو کوئی نقض یقین نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان احکام متیقن سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے جو یقین کی وجہ سے متیقن پر لاغو ہوتے تھے اور احکام یقین سے خود ویس پر یقین کے احکام مراد نہیں ہے کیونکہ بالفرض ویس پر یقین کے لئے کوئی شرعی حکم جعل ہو چکا ہے تو شیک عارض ہوتے ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے انہیں خود احکام یقین کیوں مراد نہیں ہے کیونکہ ویس پر یقین شیک عارض ہونے کے ساتھ زائل ہوتا ہے تو اس کا حکم بھی خود بخود زائل ہو جائے گا مثال کے طور پر کسی نے نظر کیا ہے کہ جب تک حیات زید کے بارے میں یقین ہوگا روزانہ سو رفیہ صدقہ دوں گا اب یہ مثال دیا ہے خود ویس پر یقین کے احکام کی کسی نے نظر کیا ہے جب تک مجھے زید کی زندگی باقی ہونے اس کے بارے میں یقین رہے گا میں روزانہ سو رفیہ صدقہ دے دوں گا اب ایک دن اس کو شیک ہو جائے کہ آیا زید زندہ ہے یا نہیں تو شیک آتے ہی اس کا یقین ختم ہو گیا تو اس کا نظر باطل ہوگا حیات زید کے بارے میں جو ہی شیک ہوگا اس کا نظر باطل ہو جائے گا اس تفصیل سے یہ پتہ جاتا ہے کہ احکام یقین سے احکام متیقن من جہتیل یقین مراد ہے یعنی وہ احکام جو متیقن پر یقین کی وجہ سے لاغو ہوتے تھے ان سے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے پس حدیث میں لائے انکزل یقین بھی شیک نے ان احکام سے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے جو متیقن پر یقین کی وجہ سے لاغو ہونے والے ہیں جسا کی مثال دیا ہے وضو متیقن ہے اس پر لاغو ہونے والے احکام میں سے ایک نماز میں داخل ہونا جائز ہونا ہے اگر کسی کو وضو پر یقین ہے تو اسی کے ساتھ نماز پر سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن کے لکھائی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں باقی جو وضو شرط ہونے والے باقی عبادتیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ متیقن کے احکام ہے شیک کے حالت میں بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں یعنی شیک سے مراد حالتِ صادقہ وضو پر یقین تھا ابھی بالحال وضو کے بقا میں شک ہو تب بھی استضحاب کی وجہ سے نماز میں داخل ہو سکتے ہیں اور ان احکام کے لئے بھی خود متیقن کی طرح بقا کی صلاحیت ہے جب تک کوئی رافع نہ آئے ان کا خاتمان نہیں ہوتا ہے اب خود متیقن بھی عمرِ صادت ہے جب تک رافع نہ ہو وہ ختم نہیں ہوگا مثلاً وضو ایک عمرِ صادت ہے جب تک وضو باطل کرنے والے کوئی حدث سرزد نہ ہو وضو باطل نہیں ہو سکتا اسی طرح وضو کے اوپر جو احکام لاغو ہوتے ہیں وہ بھی خود وضو کی طرح پاکر رہنے والے ہیں جب تک وضو باطل نہ ہو خرافع نہ ہو احکام بھی ظاہل نہیں ہونے والے ہیں سُمَّ لَا يَتَوَحَّمُوا کہ یقین میں تصرف کرنے کی ضرورت ہے اس یقین سے متعقن مراد لیتے ہوئے یقین کے معنی میں تصرف کرنے پڑتا ہے حین ایزن اس وقت اس وقت سے مراد یعنی جب آپ ناقل سے معنی ثانی مراد دیں گے یعنی معنی مجازی اقرب مراد دیں گے تو ایک اور مشکل میں فرز جائیں گے وہ ہے یقین کے معنی میں تصرف کرنے پڑتا ہے تو اشکال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک مشکل سے نکلے تو دوسری مشکل میں فرز جاتے ہیں تو جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں لِعَنَّ تَصَرُّفَ لَازِمٌ عَلَى كُلِّ حَالِينَ اب یہ وہم کرنے کی وجہ نہیں ہے کیونکہ تصرف ہر حالت میں لازم ہے یعنی معنی یقین میں تصرف کرنا ضروری ہے ہر صورت میں چاہے آپ نے نقص کا معنی معنی مجازی اقرب مراد دیا یعنی معنی مجازی ابعاد مراد دیا معنی مجازی نزدیک مراد دیا یعنی دور مراد دیا جو بھی لے لے یقین کے معنی میں تصرف کرنا پڑتا ہے فَإِنَّ النَّقْضَ لَإِخْتِعَارِي عَلْقَابِلًا لِوْرُودِ النَّهِ عَلَيْهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْيَقِينَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرِينَ تصرف کی ضرورت کیوں ہے اس وجہ سے ہے فَإِنَّ النَّقْضَ لَإِخْتِعَارِي بے شک اختیاری نقص کرنا عَلْقَابِلِ لِوْرُودِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلْقَابِلَ لِوْرُودِ النَّهِ عَلَيْهِ جس پر نہ ہی وارد ہونے کے قابل ہے یہ نقص اختیاری جو ہے لَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْيَقِينَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرِينَ ہر صورت میں خود یقین کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ یقین تو شک آنے کی سورت میں خود بہت نقص ہونے والا ہے اب اس کو نقص نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا ہے پس کیا ہے مراد کیا ہے بلی المراد نقص ما کانا عَلَى يَقِينٍ مِّنْهُ پس اس چیز کو نقص کرنا ہے جس کے بارے میں یقین ہے یعنی یقین سے مراد یعنی متحقن مراد لیں گے وَهُوَتْتَحَارَتُ السَّابِقَا تو عَلَى يَقِينٍ مِّنْهُ سہارتِ سَابِقَا متحقن ہے اس کے بارے میں انسان کو یقین ہے اس کو نہیں تونا اَوْ اَحْكَامُ الْيَقِينِ یا اس سے مراد یعنی یقین سے مراد احکامِ یقین ہے وَالْمُرَادُ بِأَحْكَامِ الْيَقِينِ لَيْسَ اَحْكَامَ نَفْسِ وَسْفِ الْيَقِينِ اور احکامِ یقین سے بھی خودِ وَسْفِ یقین کے صفتِ یقین کے احکام مراد نہیں ہے اِذْ لَوْ فَرَزْنَا حُکمًا شرعیًا کیونکہ اگر ہم کوئی حکم شرعی فرض کرے محمولاً على نفس صفتِ یقین اور وہ حکم صفتِ یقین پر حمل ہونے والا ہو تو ارتفع بشق قطعان شکعہ سے ہی وہ حکم خود بخود رفع ہوگا کیونکہ وَسْفِ یقین کے لئے جو حکم ہے وہ یقین باقی ہونے کے سرات میں ہے اگر یقین ختم ہو جائے تو وَسْفِ یقین کے احکام بھی ختم ہو جائیں گے مثال دیتے ہیں خود وَسْفِ یقین کے کوئی حکم شرعی جعل ہونے کی مثال کمان نظر فیعلاً فِي مُدَّتِ الْيقین بِ حَيَاتِ زَيْدِينَ مثال کے طور پر کسی نے کسی کام کا نظر کیا ہے اب اس کی مثال ہم نے پہلے دیا مثال کے طور پر روزانِ سور کے صدقہ دینے کا نظر کیا فِي مُدَّتِ الْيقِين بِ حَيَاتِ زَيْدِينَ زید کی زندگی باقی ہونے کے بارے میں یقین ہونے کی مُدَّت نہیں جتنی مُدَّت اس کو یقین ہے اتنی مُدَّت اتنا نظر دے دوں گا اس نے نظر کر دیا تو یہاں زید کی زندگی خاتمہ ہونے کے بارے میں جب انسان کو یقین نہیں رہا شک ہو گیا تو وہ نظر باطل ہو جائے گا پس کیا ہے وَعَصْفِ يَقِين کے احکام مراد نہیں ہے تو احکامِ يقین سے مراد بَلِ الْمُرَادْ اَحْكَامُ الْمُتَيَقَنِ الْمُسْبِتَتِ لَهُ مِنْ جَهَدِ الْيَقِينَ پس احکامِ يقین سے مراد متیقن کے احکام ہے اور وہ احکام اس کے لئے یقین کی جہد سے ثابت ہونے والے ہیں الْمُسْبِتَتِ لَهُ مِنْ جَهَدِ الْيَقِينَ یعنی یقین کی وجہ سے وہ احکام متیقن کے لئے ثابت کیا جا ہے الْمُسْبِتَةِ اس محبول کا صحرہ پڑھے تو مانا یہ ہوگا وَحَاذِهِ الْأَحْكَامُ كَنَفْسِ الْمُتَيَقْنِ اَيْذًا لَهَا اِسْتِمْرَارٌ شَعْنِيٌ اور فرماتے ہیں یہ احکام متیقن کے یہ احکام خود متیقن کی طرح نیز استمرار شعنی رکھتا ہے یعنی اس کے حالت یہ ہے جو جاری رہنے والے ہیں جب تک کوئی رافع نہ ہو کوئی لکاوت نہ ہو وہ ختم نہیں ہونے والے ہیں مثال دیتے ہیں احکام متیقن کی مثال یہ ہے فَإِنَّ جَوَازَتُّ قُلْ فِي الصَّلَاةِ تِحْتَحَارَةِ عَمْرٌ مُسْتَمِرٌ بے شک تحارت کے ساتھ نماز میں داخل ہونے کا جائز ہونا یہ جواز حکم ہے جو تحارت کے لئے لگو ہوتا ہے یہ عمر مستمر ہے یہ باقی رہنے والے عمر ہے الَا يَحْدِسَ نَاقِضُهَا الَا يَحْدُسَ نَاقِضُهَا یہاں تک کی تحارت کا ناقض حادث ہو جائے جب تک تحارت توڑنے والے کوئی حدث ترزد نہ ہو اسی تحارت کے ساتھ نماز میں داخل ہونا جائز ہونا ہے بس نماز میں دخول یہ جواز دخول صلاح نماز میں داخل ہونا جائز ہونا یہ حکم ہے اور یہ وضو اور تحارت کے لئے لاغو ہے یقین کی وجہ سے اب یہاں پہ وضو تو صادق یقین تھا فی الحال وضو کے بقا میں شک ہو جائے تو اسی حالت میں نماز پر سکتا ہے جواز دخول کا حکم باقی ہے وَكَيْفَكَانْ جیسے بھی ہو فَالْمُرَادُ اِمَّا نَقْضُهُا بس حدیث میں نقص یقین سے مراد یا متیقن کو نقص کرنا ہے وَالْمُرَادِ بِهِرَا قُدْيَدْ عَنْ مُقْتَزَهُمْ متیقن کو نقص کرنے سے مراد اس متیقن کے مقتزا سے ہاتھ اٹھانا مراد ہے وَإِمَّا نَقْضُهُا احکامِ الْيَقِينِ یا احکامِ الْيَقِين کو توڑنا ہے اَسَّابِدَتِ الْمُتَيَقَنْ مِنْ جَهَتِ الْيَقِينِ یعنی احکامِ الْيَقِين سے مراد وہ احکام ہے جو متیقن کے لئے یقین کی وجہ سے ثابت ہونے والے ہیں ان احکام سے ہاتھ اٹھانا نقصِ یقین سے مراد ہے وَالْمُرَادُ وَحِينِ اِذِنِ رَفْءُ الْيَقِينَ بس اس دوران نقصِ یقین سے مراد رَفْءُ الْيَقِينَ ان احکامِ یقین سے ہاتھ اٹھانا ہے احکامِ یقین سے مراد یعنی احکام متیقن سے ہاتھ اٹھانا نقصِ یقین سے مراد ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ